سانڈ سیکس کیسے کرتا ہے اور آرٹیفیشل بریڈنگ کے لیے سانڈ کا سپرم کیسے نکالا جاتا ہے دوستو بل بریڈنگ دو طریقوں سے کی جاتی ہے ایک وہی قدرتی طریقہ جو صدیوں سے چلا رہا ہے اور دوسرا طریقہ ہے آرٹیفیشل جسے اے آئی وی بھی کہا جاتا ہے دوستو آرٹیفیشل طریقے میں سانڈ کے سپرم حاصل کی جاتی ہیں اس کے دو بڑے فائدہ ہوتی ہیں نمبر ایک نئی نسل جرم لیتی ہے اور نمبر دو دودھ کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اس آرٹیفیشل طریقے میں سانڈ کو پہلے اچھی طرح سے نہلائی جاتا ہے تاکہ سپرم حاصل کرتے وقت جراسیم وغیرہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اور پھر سانڈ کے آگے ایک بڑا کپڑا جو باندھی جاتا ہے تاکہ جب سانڈ کو سیکس کے لیے تیار کیا جائے تو اس کا جو عضو تناسل ہے وہ بیانس میں نہ جانے پائے اور سیمن نیچے سے حاصل کر لیا جائے دوستو اس آرٹیفیشل طریقہ میں جب سانڈ سیکس کرنے کی کوشی کرتا ہے تو اس کوشش میں وہ سیمن خارج کرتا ہے تو اس خارج کیے گئے سیمن کو کولیکٹ کر کے لبارٹری میں بیج دیا جاتا ہے دوستو ایک بفیلو سانڈ کو نسل کشی کے لیے ہفتے میں دو بار استعمال کیا جاتا ہے اور ایک دن میں دو بار سیمن سانڈ سے لیا جاتا ہے یعنی ایک ہفتے میں چار بار جو وہ سیمن کولیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ سیمن جو کولیکٹ کیا جاتا ہے اسے تقریباً دیرٹ سو کے لگ بگ جو یعنی وہ سیمنز تیار ہو جاتے ہیں اور اگر سانڈ فل جوان ہے تو ڈائی سو سے تین سو سیمنز بھی تیار ہو جاتے ہیں جسے دیسی زبان میں ٹیکہ کہا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر ہم بل یعنی بیل کی بات کریں تو اس کے جو ٹیسٹیکلز کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان ٹیسٹیکلز میں سیمنز زیادہ بنتا ہے اور ایک ہفتے کے اندر تقریباً ہزار کے قریب سیمن ٹیکے یعنی تیار ہو جاتے ہیں اگر بیل صحت مند ہے تو اس سے حاصل کیے گے سیمن کو بارہ سے چودہ گھنٹے بعد گائے یا بینس میں داخل کر دی جاتا ہے یعنی جو بیل سے یا بل سے یعنی بیل سے یا سانڈ سے جو سیمن حاصل کیے جاتا ہے اس کو بارہ سے چودہ گھنٹے بعد گائے یا بینس میں داخل کر دیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس گائے یا بین سے اسی نسل کا بچہ لینا چاہیں تو دوستو آپ جس نسل کا بھی گائے یا بین سے بچہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اسی نسل کا ٹی کا سیمنز ہی رکھوانا پڑے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں